میں مشکلات کے توفان سے نکلایا تجھے فکارا تو ہر گہران سے نکلایا اور خلوص دل سے جب بھی پڑا درود میں نے خلوص دل سے پڑا درود جب بھی میں نے تو ہر طرح کے انجان سے نکلایا یہ کہہ کر ماہِ فلق دور افق میں ڈوب گیا عرب کا چاند ہے فاران سے نکلایا کہا یہ ہرنے کہ مولا مجھے قبول کیجئے کہا ہرنے کہ مولا مجھے قبول کیجئے کہ میں آج پنجائے شیطان سے نکلایا میں آج پنجائے شیطان سے نکلایا تو نادگو ہے تو نادگو ہے فرشتوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تو نادگو ہے فرشتوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا ارے تیرا رشتہ تو حسان سے نکلایا برادران اسلام آپ کے سامنے جلوہ گر تھے عالم اسلام کا وہ خوبصورت ہیرہ جس نے مسلسل پانچ سال پاکستان مسلسل پانچ سال پاکستان اور پوری دنیا میں قرآن کے مقابلے میں کسی اور کو آگے نہیں بڑھنی دیا اور پھر اس کے بعد جب اس سب سے نکلے تھے تو آگے چل کر پھر پاکستانی غیر ملکی پر راہ جہاں بھی یہ ہوتے پھر ان کا دکی بولتا اور ہر طرف ان کی آواز بھوچ دی رب العالمین ان کی آواز میں اور خوبصورتی پیدا فرمائیں گا سامین مہترین کثیر تعداد دولہ با اکرام شریف فرما ہے میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدی کہتا ہوں زہر اور اثر کا جو پروگرام ہوتا ہے ٹیل بہت محدود ہوتا ہے اسی والے سے میں گزارش کروں گا کہ جہاں جگہ مل جائے وہی پیچھے بیٹھ جائیں آگے جگہ مکمل ہو چکی ہے اور آج کے پروگرام میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی عالم سلام کے ایک عظیم سکالر محترم جناب حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب کریچی والے وہ بھی نشریف لا چکے ہیں انہیں کا بھی بیان ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں آپ امام سامین کا کھانے کا اکرام بھی ہوگا بگر کسی تاخیر کے میں تمیس ہوں سنا خانی کی دنیا کا ایک اور بڑا نام جس نے آنکھ کھولی تو ناد خانی میں جوانی میں قدم رکھا تو ناد خانی میں اور آج ہر سٹیج کی زینت ہے تشریف راتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا حسن قفزار سیدھی کی صاحب جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا رکھا ہے ہمارے آج کے تمام محضرت محمارہ علیہ کرامی تشریف دا چکے ہیں اسمی مسری قرآن اور آدم اسلام کی عظیم سکار محترم جناب حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب تشریف دا چکے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی تعداد میں علماء اکرام ہیں مفتیان اکرام خفاظ خوراق اور موازیزی میں علاقہ تشریف ارباہ ہیں میں ان سب اس میں کی اتھاگ راہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں گا تھوڑی دیر کے بعد مہمان تشتیف لانے والے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کے یہ کھانے کا احتمام بھی کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش نسید صلاباب جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور اس محفل کا وہ حسن ہیں ان بچوں کی سر پر دسار فضیلت سجائی جائے گی وہ سب مبارک آباد کی مستحق ہیں عزیز دوستو ہر محفل کا اپنا رنگ ہوتا ہے یہ محفل شکرگاہ کی سرزمین پر اس حوالے سے بڑی منفرد ہے کہ اس محفل میں صرف اور صرف نسبت قرآن کے ساتھ ہوتی ہیں قرآن کریم حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے ہر آدمی کو اس کی شایعان شان ہم یہاں پروٹوکول نہیں دے سکے اور نہ دے سکتے ہیں لیکن آپ صرف یہ سوچ کر اس محفل میں آتے ہیں کہ وہاں قرآن پڑھا جائے گا یہی سوچ کی آتے ہیں کہ یہاں قرآن پڑھا جائے گا اور آپ جب یہاں قرآن سننے کے لیے آتے ہیں تو آپ کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے یقین کیجئے دنیا دیئے ہیں رنگینیاں دنیا کا حسن دیکھ کر ہم نے سندیجے میں پہنچے ہیں کہ ان روحانی محفل کا کوئی مقابلہ نہیں یہاں دل کی باتیں دلوں سے ہوتی ہیں اور جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو دل کی تارے ہرتی ہیں اور ایمان والوں کے قلوب میں ایمان کا اضافہ ہوتا ہے برادران اسلام ان محفل کی اندر شد رب کا خاص کرم ہوتا ہے آپ قسمت کے سکندر ہیں اپنے آپ پہ ناز کیجئے کہ آپ اس محفل میں آئے ہیں جس محفل کی نسبت قرآن سے ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن و دماغ میں بھوم رہا ہے آقا فرماتے ہیں جب کبھی تم تکمیل قرآن کی محفل میں جاؤ وہاں بیٹھو دعا کے لئے پہنچو تو یہ نہ سمجھیے کہ وہاں پہ صرف علماء حاضر ہوں گے قرآن حاضر ہوں گے حافظ ہوں گے بلکہ رب کعبہ کی قسم ان روحانی محفلوں کا تعلق اور ان کی نسبت ان کا مرتبہ اتنا اونچہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان محفل میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ستن ہزار مشتے آکے اس محفل میں شریف ہونے ہیں مجھے کہنے دیجئے کہ آلیو تم یہاں آکیلے نہیں آئے آلیو تم یہاں آکیلے نہیں آئے بظاہر آنکھوں سے تم نظر آ رہے ہو تمہارے دائم آئیں آنکھے پیچھے فرشتوں کی کتاریں لگے ہوئی ہیں اور قرآن سننے کیلئے آئے ہوئے ہیں اتار دو آنکھوں کی بھول اور حقیقت کی آنکھ سے دیکھئے اور اپنی قبر کو سنوارنے کیلئے اپنی آخر کو سنوارنے کیلئے اپنے بچوں کو یہ لباس پہنائیے جو یہ لباس پہن کے بیٹھے ہیں اور ان کا استقبال کرنے کیلئے عرشتیں فرشتیں فرشتیں آنکھیں باوازِ برنگ ایک دفعہ اللہ کا نام برنگ کیجئے نعرہِ تکبیر سامنے مہترم ہمارے لئے ہائی فشی کا موقع ہے کہ عامِ اسلام قاضی ہیرہ خوبصورت پھول جس پر ہمیں راز ہے اور اللہ نے اپنے دین کیلئے منتخب کیا ہوا ہے جس کے چہرے کی ایک چھلک دیکھنے کیلئے آپ سب بیتاب ہیں اور آج دنیا باطل کے سامنے اہلِ حق کی ترجمانی کرنے والے عامِ اسلام کے عظیم صلاح کریچی کا خوبصورت ستالہ ہمارے پڑوں کی قبیر سے تشریف نا چکے ہیں سٹیج پر محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد زبین صاحب ایک کسیر تعدار دل میں ان کے محبت اور عشق کا پیغام لے کے آئے ہیں بارہاں پوچھ رہے تھے حضرت مفتی صاحب کا بیان کم ہوگا عاشقوں قرآن والوں ایمان والوں اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کیجئے اور اپنے کان سٹیج کی طرف متوجہ کیجئے اور آج ابھی آپ کے سامنے معظیم ہیرہ تشریف نا چکا ہے وہ پھول تشریف نا چکا ہے جس پھول کی خوشبور سے آپ پھولی میرے بات محتر ہونے والے ہیں میں آپ کو دعوت دینے کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے دوسرے نقیر کی محترم جناب حق مرنقاری محمد طلح عثمان صاحب